کمنٹ باکس آپ کے سوال میرے جب آپ پروگرام کا یہ آپ تیسوہ پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام پرتیق صوبہ نو بجے ہمارے چینل پہ آتا ہے اس پروگرام کے بارے میں ڈیٹیل میں جان کرے کے لیے ڈسکرپسن چیک کریں کمنٹ باکس آپ کے سوال میرے جب آپ پروگرام کا یہ آپ تیسوہ پارٹ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو ضرور دبا لیں تو چلیے ہم اپنا یہاں پہ پہلا کمنٹ لیتے ہیں کیا پتنی کو کرویلٹی کے گراؤن پر ڈیووز اینڈ ایلومنی ملے گا اگر ہسپنڈ فور نائنٹی ایٹ اے میں ایک کٹل ہو جاتا ہے وائف نے ڈیووز کیس فائل کیا ہے تو دیکھئے اگر آپ کی جو پتنی ہیں انہوں نے کرویلٹی کے لیے کیس کیا ہے یعنی فور نائنٹی ایٹ اے کا کیس کیا ہے اور اس کرویلٹی والے جو کیس ہے یعنی فور نائنٹی ایٹ اے کا جو کیس ہے اس میں بھی وہی آروپ لگائے ہیں اور مینٹیننس کیس میں وہی آروپ لگائے ہیں یعنی سیم آروپ ہے دونوں میں اور فور نائنٹی ایٹ اے کیس میں جو پتی ہے وہ بری ہو جاتا ہے یعنی جو بھی آروپ پتی کے اوپر لگے ہوتے ہیں پتی ان سے دوست مکت ہو جاتا ہے تو ایسے میں مان لیجیے مینٹیننس کا جو کیس ہے وہ تو پہلے ہی فائنل ہو چکا ہوگا کیونکہ 498A لمبا چلتا ہے تو ایسے بھی مینٹیننس بات گیا ہوگا یعنی مینٹیننس کا آرڈر ہو گیا ہوگا جب تک آپ کے 498A کیس میں آرڈر آئے گا اب جب آپ بری ہو جاتے ہیں 498A کیس میں اور سیم آروپ کے آدھار پہ 125 CRPC میں مینٹیننس کا آرڈر ہوا ہے تو ایسے میں جو 125 CRPC والا اپلیکیسن ہوگا یعنی کیس ہوگا اس میں آپ کو 127 2 CRPC کے انترگرد بھتے میں پریورتن کے لیے پراتنا پتر دینا ہوگا اور اپنے انہی سب آدھاروں پہ کو بتانا ہوگا کہ میں کیس سے بری ہو چکا ہوں جو بھی آروپ میرے اوپر 498A میں لگے تھے ان سے میں بری ہو چکا ہوں اور انہی سب آروپوں کے آدھار پہ پتنی یہاں مینٹیننس مجھ سے پراب کر لہی ہے تو ایسے میں ہی مجھ سے الگ رہ رہی ہے اگر یہ سب ترک آپ رکھتے ہیں اور کوڈ مان جاتا ہے تو ایسے میں کوڈ کے پاس پاور ہے کہ پتنی جو مینٹیننس پا رہی ہے اسے بند کر سکتا ہے باقی جو اگر آپ کی وائف ہیں وہ ڈیووز کیس میں کرویلٹی کو ثابت کرتی ہیں یعنی جو ان کے ساتھ پیروڑ ہوا ہے اسے ثابت کرتی ہیں تو ایسے میں وہ ڈیووز پرابت کر سکتی ہیں جدی ثابت کرنے میں اسمرت رہتی ہیں تو ایسے میں ان کا ڈیووز کیس خارج ہو جائے گا سر میرا مینٹیننس سولہ سو کا ہو گیا ہے لیکن لڑکی والے ڈیووز کیس میں سیکسن ٹوینٹی فور کا کیس کر آتے ہیں اب دیکھئے اس میں کیا ہے کہ جو آپ کا مینٹیننس کیس ہے اس میں آپ کا سولہ سو روپے پتیمہ بھرڑ پوسٹ دینے کا آدیس ہو گیا ہے تو ایسے میں جو لڑکی ہے اگر وہ سیکسن ٹوینٹی فور کے تحت اپلیکیشن دیتی ہے کوٹ میں تو مان لیجے اگر کوٹ آرڈر کر دیتا ہے سیکسن ٹوینٹی فور کے تحت تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیکسن ٹوینٹی فور میں بھی دینا پڑے گا اور مینٹیننس کیس میں بھی مینٹیننس دینا پڑے گا جس کیس میں زیادہ کا آرڈر ہوا ہوگا صرف آپ کو ایک وہی مینٹیننس دینا پڑے گا جیسے مان لیجے سولہ سو کا آرڈر ہوا ہے آپ کا مینٹیننس کیس میں سیکسن ٹرینٹی فور میں آپ کا پانچ سو روپے کا آرڈر ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں آپ کو دینا پڑے گا صرف ایک ہی کیس میں آپ کو دینا پڑے گا اگر سیکسن ٹرینٹی فور میں دو ہجار روپے کا آرڈر ہو جاتا ہے تو ایسے میں اب آپ کو دو ہجار کا جو آرڈر ہوا ہے وہ ہی دینا پڑے گا پھر یہ سولہ سو روپے والا آپ کو نہیں دینا پڑے گا اب ہوں اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں گوڈ سر ویڈیو سوٹ میں ہی بناو تینکیو اب وہ اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں اور اگر ہائی کورٹ سے بیل لے لی تو کیا ہمیں تاریخ کے لیے ہائی کورٹ میں جانا ہوگا تو دیکھیں ہائی کورٹ سے کوئی بیل رہی ملتا ہے صرف آپ کو انٹی سپیٹری بیل ہائی کورٹ سے مل سکتا ہے ہائی کورٹ سے باقی دوسرا کوئی بیل نہیں ملتا ہے جس کورٹ سے نوٹیس آیا ہوتا ہے اسی کورٹ میں سب سے پہلے آپ کو بیل کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور انٹی سپیٹری بیل لینے کے لیے اگر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں ہائی کورٹ آرڈر کر دیتا ہے تو ایسے میں وہاں اس کے لیے کوئی تاریخ نہیں چلتی بس ایک بار میں آرڈر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں جانے کی کوئی آسکتا نہیں ہے تو ہائی کورٹ سے آپ کوئی بیل نہیں لے سکتے سر اگر کورٹ سے بلاوے کی چٹھی آئی ہے تو کیا اس کورٹ سے بیل نہ لے کر دوسری کورٹ سے بیل لے سکتے ہیں کیا تو دیکھیں جس کورٹ سے بلاوے کیا آپ کی چٹھی آئی ہے یعنی سمن آیا ہے آپ کو اسی کورٹ میں بیل کے لیے پراتنا پتر پہلے لگانا ہوتا ہے دوسری کورٹ سے آپ بیل نہیں لے سکتے جیسے با لیجے 498 اے کے کیس میں جس مجسٹریٹ کے کورٹ سے آپ کے پاس نوٹیس آیا ہے اسی مجسٹریٹ کے پاس آپ کو بیل کے لیے پراتنا پتر لگانا ہوتا ہے اور وہیں سے آپ کو بیل ملتا ہے جہاں سے چٹھی آپ کو آئی ہے یعنی سمن آیا ہے وہیں سے آپ بیل لیں گے جا کے اب ہم اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں سر ہائی کورٹ میں کوئسنگ کیس میں وائف کو کس کس حالت میں ٹرامسپورٹ چارجز دینے ہوتی ہے تو دیکھئے آپ اگر ہائی کورٹ میں کوئسنگ کے لیے پراتما پتر لگا رہی ہیں تو ایسے میں جو ہائی کورٹ ہوگا اسے اگر لگتا ہے کہ جو پتنی ہے وہ کم پڑھی لکھی ہے گریب ہے اس کے پاس آئے کا کوئی سادھر نہیں ہے تو ایسے میں جو کورٹ ہوتا ہے پتی کو آرڈر کرتا ہے کہ پتنی کے آنے جانے کا خرچ کہ اس لڑنے کا خرچ یعنی کورسنگ میں جو بھی خرچ ہوگا وہ خرچ کا بہن پتی خود کرے تو ایسے میں یہ کورٹ کے ویویک پر نربر ہوتا ہے جج صاحب اپنے کے اچھا پر نربر ہوتا ہے اگر انہیں لگتا ہے تو ایسا وہ آرڈر کرتے ہیں اب کون سا اس کا گراؤنڈ ہے کس ستیتی میں ہوتا ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے بس یہی سمجھئے کہ اگر پتنی کم پڑھی لکھی ہے آئے کا اس کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے تو ایسی میں ہی ہوتا ہے اب وہ اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں سر میں چار سیٹ کوئسنگ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ چار سیٹ فائل ہوئے چھے منت ہو چکے ہیں بٹ ابھی تک سمن نہیں ہوا ہے میں چار سیٹ کوئسنگ کے لیے اپلیکیسن لگا دی ہے کیا کووڈ کو وجہ سے ڈیلے ہوگا ہائی کوٹ میں تو دیکھیں اگر آپ کی چار سیٹ لگ گئی ہے جب کوٹ اس پر سنگیان لے لے گا تب ہی آپ جائیے گا ایسا نہیں ہے کہ کوٹ نے سنگیان لیا ہی نہیں اور آپ چلے جائیں گے کوئسنگ کے لیے آپ جب تک کوٹ چار سیٹ کا سنگیان نہیں لے لیتا ہے تب تک کوئسنگ کے لیے مت جائیے گا سنگیان ہونے کے پسچات ہی آپ کوئسنگ کے لیے جائیے گا اور ابھی تو کووڈ کے وجہ سے ساری کیس ڈیلے ہو رہے ہیں سارے کام ابھی آن لائن ہو رہے ہیں تو ایسے بھی ابھی تو سمیں لگی رہا ہے اور ابھی کافی زیادہ لمبا سمیں لگ جائے گا آپ کے کیس میں تو بہتر یہی ہوگا کہ جب یہ سب سیچوئیسن ختم ہو جاتا ہے پھر سے کوٹ صحیح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں رننگ موڈ میں آ جاتے ہیں تب آپ کوئسنگ کے لیے جائیے گا ابھی جائیں گے تو آپ کا جو کیس ہے وہ فس جائے گا پھر اور زیادہ لمبا سمیں لگ جائے گا اب ہم اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں یدی وائف لڑکے کے فیملی کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو کیا ہوگا وہ پریوار سے الگ رہنا چاہتی ہے جس کے لیے اس دن جھوٹے آروپ لگانے کے بعد مائکے چلی گئی ہے تو ایسی استحطی میں آپ کو سب سے پہلے ہندو بیوہ ادنیم کی دھارہ نو کے انترگت ویوہی پنرست ہاپنا کے لیے کیس کر دیجئے یعنی آپ کی جو وائف ہیں اگر کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے ساس تسر کے ساتھ نہیں رہنا ہے ان سے الگ ہو کے رہنا ہے اور لڑکا جو ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے سبھی لوگ ایک ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں وائف کہہ رہیے کہ الگ ہو جاتے ہیں تو ایسی استحطی میں آپ کی وائف اگر مائکے چلی گئی ہیں اس آدھار پہ تو آپ انہی سب آدھاروں کے آدھار پہ ایک ہندو بیوہ ادنیم کی دھارہ نو کے انترگت پراتنا پتر لگا دیجئے سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا باقی اگر آپ کی جو وائف ہیں بینہ اوچیت کارڑ کے آپ سے الگ رہیں گی تو ایسے میں آپ انہیں مینٹیننس دینے سے بھی بچ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ان سے ڈیووس بھی لے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو آپ ہندو بیوہ ادنیم کی دھارہ نو کے انترگت کیس کرا دیجئے یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ابھی تک جو بھی کمنٹ آئے تھے میں نے ان کا جواب دے دیا ہے تو آسا کرتا ہوں جو بھی آپ کی سوال تھے اس کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آسا کر رہا ہوں اس پروگرام کے جن کہ آپ کو کافی کچھ نئی چیزیں جاننے اور سمجھ دے کو مل نہیں ہوں گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے دن تب تک کیلئے جائے ہنجے بھارت